بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں طرف کار پیر ناظرین گزشتہ روز ایک نیوز سے چینل دیکھ رہا تھا کہ اکچانک پرکنگ جو ٹکر ہے وہ چلنا شروع ہو کے یہ معمول کی بات ہے چلتے رہتے ہیں جب بھی آپ نیو چینل دیکھ رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی ٹکر وہ آپ کو پردہ سکرین پر نظر آتا ہے لیکن میری توجہ اس لیے اس ٹکر کی جانب مبضول ہوگی کہ چکوال کا ذکر ہو رہا تھا اور نیوز تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں سمات ہے اور پھر چکوال کے تین جو شہری ہیں وہ کسی مقدمے میں پیش ہیں اور وہاں سے یہ ٹکر پلیش ہو رہے تھے اور ابتدائی طور پر یہی سامنے آ رہا تھا کہ یہ تین شخصیات کا جو نام ہے وہ کسی درخواست میں دیا گیا اور پھر اب معاملہ کھلا ہے کہ ان کا تو کوئی تعلقی نہیں ہے اس سارے معاملے کی جو پوری تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو اس حوالے سے علم ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کھل کر اس پر بات نہیں کی گئی خاص طور پر مقامی سطح پر اس بڑی خبر کو ایسے ہی اگنور کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ اگنور کرنے والی خبر ہے نہیں یہ وہ تصویر ہے یہ وہ منظر نامہ ہے جو میں بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور اگر یہی سلطلہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہم تباہی کے اس گڑے میں گرتے چلے جائیں گے کہ جس کا کچھ تجربہ تو ہم نے اس وقت بھی کر لیا ہے جون دوہزار بائیس کی یہ بات ہے جب سپریم کورٹا پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی اور یہ درخواست تھی میڈیا پر قدغن کے حوالے سے کچھ انکر پرسن کا نام بھی شامل کیا گیا اور اس حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی اس میں صدا کی گئی کہ میڈیا کو کچھ نہ کچھ قانون ذابطوں کا پابند کیا جائے اور اس سلسلے میں جو عدالتی حقامات ہیں وہ جاری کیے جائے تو یہ پٹیکشن دائر ہوگی اور اس سلسلے میں چھے لوگوں نے دستقات کی ہے جس میں تین کا تعلق چکوال سے ہے میں آپ کو نام بتایا دیتا ہوں اس میں ایک تو ونگز کالج کے پروفیسر عبراد ملک ہیں ان کے دسخط وہ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ آسف ملک ایڈوکیٹ ان کے دسخط کے ان کے دسخط موجود تھے جبکہ سماجی شخصیت راجہ شیر بلال ان کے دسخط وہ اس پٹیشن پہ ایز ای پٹیشنر موجود تھے تین تو یہ لوگ ہیں اور تین اور لوگ ہیں جس میں ایک راولپنڈی سے ہے ایک سابق دو سابق بیورکریٹ ہے ان کے نام بھی بطور پٹیشنر وہ موجود تھے اور ابھی ان تینوں کا رد عمل تو سامنے نہیں آیا لیکن یہ جو تین ہمارے بھائی ہیں جن کا تعلق چکوال سے ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پیش ہوئے کیونکہ ان کو نوٹس کیا گیا کہ آپ نے جون دوزار بائیس میں ایک درخواست دے رکھی ہے تو ذرا آئیے بتائیے کہ یہ معاملہ ہے کیا اس سے پہلے بھی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کے جس میں یہ جو درخواست ہے اس پر بقیدہ ایک بینچ بھی بنا اور نوٹسز بھی جاری ہو گئے اور نوٹسز اس درخواست پر ہوئے جس کے تین درخواست دہندہ حدالت میں پیش ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو فرشنوں کو بھی علم نہیں کہ اس درخواست میں وہ درخواست دہندہ ہیں اور کہ یہ جو دسخط ہیں یہ بھی جائے لیے ہیں ہاں پتے ٹھیک استعمال کیے گئے ہیں لیکن باقی سب کچھ جائے لیے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے یہ معاملات وہاں ہو رہے ہیں یہاں کا انصاف کا نظام بھی بڑا زبردست ہے انصاف کا گھنٹا جو ہے وہ پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ زبردست ہے کہ اگر اس نے بجنا ہے تو فیک وہ آپ دسخط شدہ کوئی درخواست دیں گے تو اس پر بھی بج اٹھے گا اور اگر اس نے نہیں رسپانڈ کرنا تو بھلے ٹکرے مارتے رہیں آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا بالکل اس کیس میں ایسا ہی ہوا ہے یہ تینوں یعنی پہچانی شخصیت ہے چکوال کی ایک مائرے تعلیم ہے ایک مائرے قانون ہے اور دوسری سماجی شخصیت ہے مختلف آزادی عدو پر وہ کام کرتے رہیں تو یہ سارا عمل جو ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ کیا سے کیا کرتے رہے ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کے نام کو استعمال کر کے وہ مختلف لوگوں کے خلاف کاروائیاں بھی کرتے رہے ہیں اب یہ سارا سلسلہ کو نیا نہیں ہے اور اس سلسلے میں اگر میں چکوال کی بات کروں تو یہ بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے بہت سے یہاں انتقالات ہو گئے میں زمینوں کی انتقالات کی بات کر رہا ہوں جن کے جو مالکان ہیں ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی قبضہ ان کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹیں چل رہی ہیں پلازیں موجود ہیں لیکن نیچے سے کسی نے ان کی زمین کھسکا لی اور ان کو تب پتا چلا کہ جب دوسرا مالک آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب اس پلازے کو خالی کریں یہ دوگان آپ کی نہیں ہے تو یہ سلسلہ اسرامی چلتا رہا یہ کیوں نہ ہو یہ بہت عرصے سے اس قسم کا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرنڈ یہاں چکوال میں موجود ہے بہت عرصہ ہوگا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا یہاں پر ایک فوٹسٹیٹ کی بڑی مشہور دکان ہوا کرتی تھی وہ اس وقت یہ جو کرزوں کے لیندین سرکاری سطح پر سکیمز کا بڑا اجراہ ہوتا تھا نواز شریف کا دور تھا انہوں نے نوجوانوں کے لیے کسی سکیم کا اجراہ کیا اس وقت پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے تک نوجوانوں کو کرزیں دیے جاتے تھے اور یہ عمومی طور پر ایک سیاسی رشوت ہی ہوا کرتی تھی یہ نہ کبھی کسی کے کام آئی نہ کبھی کسی نے واپس کی لیکن بھارہل یہ ہوتا ضرور تھا اور چلیں سرکاری خزانے سے عام لوگوں کی کچھ مدد پوجایا کرتی تھی تو بات ہو رہی تھی فوٹسٹیٹ مالک کی تو اس دنوں جب یہ ایک سکیم وہ جاری تھی اور اس دوران جس جو بھی نوجوان آیا اس نے اس فوٹسٹیٹ والے سے اپنے آئیڈی کارڈ کی فوٹو کاپی کروائی تو اس نے بغیر کچھ بتائے وہ دو ہی کارڈ کی ایک اپنے پاس رکھ لیے ایک اس کو روٹین میں واپس کر دی اور پیسے بھی لے لیے اس سلسلے میں یہ معاملہ تب جا کر کھلا کہ جب بہت سے چکوال کے شہریوں کو نوٹسز ملے کہ جناب آپ نے کرزہ لیا تھا اور وہ واپس نہیں کیا تب یہ راز کھلا کہ جہاں آپ فوٹو کاپی اپنے آئیڈی کارڈ کی اپنی ضرورت کے مطابق کروانے گئے وہاں موجود اس شخص نے دو کاپیے کی اور پھر بینک والوں کی ملی بغت سے آپ کے نام پر ہی کرزہ لے لیا جیلی دسخط بھی ہو گئے وصولیاں بھی ہو گئے سارے عمل مکمل ہو گئے اب یہ کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کانوں کان خبر نہ ہو اور آپ کے نام پر کردے بھی جاری ہو جائے یہ پیارا وطن پاکستان ہے یہ پیارا چکوال ہے یہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہ جو واقعہ ہے اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا بدنامی بھی اتنی اتنی زیادہ اتنی زیادہ اب تو شرمی آنی شروع ہوگی ہے اب ہم نے دنیا کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے ہم تو آس پاس بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تو خدا کے لیے یہ اس قسم کا کھیل تماشا وہ بند کیا جائے یہ آخر راز تو کھلنے ہوتے ہیں آج کے راز کل کھلتے ہیں کل کے راز پرسوں کھل جائیں گے تو پھر کیا فائدہ اس عزت کا جو شر کی وجہ سے ہو جو وقتی ہو جو آپ کی ڈر کی وجہ سے کوئی آپ کی عزت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈر کی وجہ سے تو لوگ ڈاکوں کو کے سامنے بھی سر جھکا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگ ان سے ان کی عزت کرتے ہیں عزت تو دل سے کی جاتی ہے دل سے نکلنے والی دعا اور عزت ہی اصل عزت ہوتی ہے خدا کے لیے اس کو کمانے کی کوشش کیجئے عوام بڑے فراغ دل ہیں بڑے محبت کرنے والے ہیں ایسے تمام لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ محبت کا رویہ رکھے ان کے ساتھ وہ محبت کرے تو امید کرتے ہیں اس سکینڈل میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ وہ موجود ہیں جس نے بھی جو غلط کام کی ہے ہم یہاں نشاندے اس لیے نہیں کر رہے کہ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آئے کسی نے کوئی الزام بھی نہیں لگایا کسی نے کوئی نام بھی نہیں لیا تو جب جن لوگوں کے ساتھ یہ غلط کام ہوا ہے جن کا نام استعمال ہوا ہے وہ نام نہیں لے رہے ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں جب تحقیقات کے نتیجے میں نام سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم کھل کر بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے دعا ہے موسیقی